بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میرا نام ارم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارم ناز ڈیلیشیس فوڈ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے آج ہم بہت مزیدار چکن پالک گوبی اور بیسن کے پکوڑے بنا رہے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ سب کو اچھی لگے گی ایک سو پچاس گرام چکن لیا ہے چکن کو اچھی طریقے سے نمک کے پانی میں گلا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچاس گرام گوبی لی ہے گوبی گوبی اچھی طریقے سے ہم نے دھو کے پلیٹ میں نکال لیا ہے ایک سو پچاس گرام پالک لیا ہے پالک کے پتوں کو توڑ کر اچھی طریقے سے دھو کر ہم نے اس میں پلیٹ میں نکال لیا ہے آٹھ سے دس ہری مرشے لی ہیں اسے اچھی طریقے سے دھو کر وہ بھی ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے ایک سو پچاس گرام بیسن لیا ہے بیسن کو اچھی طریقے سے چھان کر ہم نے پیالی میں نکال لیا ہے یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سامان ہم پکوڑوں میں بنائیں ہم بہت مزیدہ چکن ویجی ٹیبلز پکوڑے بنا رہے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے بیسن لیا ہے بیسن کو اچھی طریقے سے چھان لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارا بیسن اس میں ڈال دوں گی اب اس کے بعد ہم نے پالک لیا ہے پالک کو اچھی طریقے سے کٹ کر ہم نے پیالی میں نکال لیا ہے یہ پالک بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارا پالک اس میں ڈال دوں گی پالک ڈالنے کے بعد ہم اس میں گوبی ڈالیں گے گوبی کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیا ہے یہ بھی ہم ساری اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری گوبی میں نے اس میں ڈال دی ہے چکن کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے گلا لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہم نے کر لی ہیں تاکہ ہمارے پکوڑے اچھے سے بن جائیں اور اچھی طریقے سے گل جائیں یہ ہری مرچے لی ہیں ہری مرچوں کو ہم نے بارک بارک کاٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ایک چمچ ہم سفیز زیرہ ڈالیں گے زیرا ہم نے ڈال دیا ہے ایک چمچ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے سرکہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچے ڈالیں گے مرچوں کو بھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنی مرچے آپ کو چاہیے ہوں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے تھوڑا پانی ڈال کر اسے چمچ کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے پانی کی ضرورت ہے بس زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو پکوڑے اچھی طریقے سے بنیں گے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے ایک دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے جب بیسن اور سبزی اور چکن اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے چمچ چلا کر پکوڑوں کا مسالہ نکس کر لوں گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں جزاک اللہ یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اچھی طریقے سے تھوڑا پانی میں نے اور ڈالا ہے مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا بس تھوڑا پانی اور ڈالا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو پکوڑیں اچھی طریقے سے فرائی نہیں ہوں گے بکھرنے لگ جائیں گے ٹوٹنے لگ جائیں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو چکا ہے ہم نے اتنا گاڑا پیسٹ بنانا ہے تاکہ پکوڑیں آسانی سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد ہم کڑائی رکھیں گے ایک چھوڑے سا اس کی کڑائی لیں گے کڑائی میں گھی ڈالیں گے گھی اتنا ڈالیں گے پکوڑیں اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھی اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑیں ڈالیں گے پکوڑیں ہم آرام آرام سے چمس سے کڑائی میں ڈالتے جائیں گے اور احتیاط کریں گے کہ گھی کی چیٹے ہاتھ پر نہ لگیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم پکوڑیں اس میں تلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پکوڑیں اچھی طریقے سے ایک سائٹ سے گرم ہو چکے ہیں پک چکے ہیں اب میں چمچ کی مدد سے اسے پلٹ دوں گی اور اسے اچھی طریقے سے ہم پکاتے رہیں گے تھوڑی دیر تک دو سے چار منٹ ہلکی آنچ میں پکائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ہم نے جو گو بھی ڈالی تھی پالک ڈالا تھا پکوڑوں میں وہ بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے یہ دھیمی دھیمی آنچ میں فرائی ہو رہا ہے زیادہ فرائی نہیں کریں گے نہیں تو پکوڑیں جل جائیں گے اندر سے بھی اور باہر سے بھی یہ پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے پھر ہم اسے نکال لیں گے اس کا کلر اور اس کی رنگت دیکھیں آپ بالکل اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اور پکوڑیں اس میں ڈال دیئے ہیں یہ بھی ہم ساتھ میں فرائی کرتے جائیں گے اور سارے پکوڑیں اچھی طریقے سے تل کے کمپلیٹ کر لیں گے پھر میں نے ایک بہت مزیدار چٹنی بنائی ہے پکوڑوں سے کھانے کے لیے چٹنی بہت سمپل طریقے سے میں نے امام دستے میں کوٹ کر بنائی ہے میں نے تھوڑی ثابت میں چلی تھی زیرہ لیا تھا نمک لیا تھا اسے اچھی طریقے سے میں نے کوٹ لیا تھا ایک ٹیماتر لیا تھا اس کے چھلکے اتار کر ٹیماتر بھی ڈال دیئے تھے پھر اسے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا تھا اور امام دستے سے اچھی طریقے سے چٹنی کو کوٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک چمچ املی کا پانی ڈال دیا تھا پھر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا چٹنی تیار ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں نے مزیدار چٹنی بنائی ہے اگر آپ کو وہ چٹنی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا پھر میں وہ ریسپی آپ سب کے لیے بناوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سارے پکوڑے تھوڑے تھوڑے کر کے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے یہ آخری پکوڑے بچے ہیں اسے بھی اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور کتنی اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے سارے پکوڑے میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں یہ آپ مزیدار چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ بارش کے موسم میں پکوڑے بنائے یا رمضان میں پکوڑے بنائیے پکوڑے اور یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور جب آپ یہ مزیدار پکوڑوں کی ریسپی اپنے گھر میں بنائیں گے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اس کا ٹیسٹ آپ سب کو کیسا لگا اور پکوڑے بھی کتنے مزیدار بنے ہیں کرسپی فرائی بنے ہیں بہت مزیدار میں جو بھی ریسپی بناتی ہوں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں تاکہ جن کو ککنگ کرنا نہیں آتا وہ میری ریسپی دیکھ کر بہت آسانی سے اپنے گھر میں ککنگ کر سکتے ہیں میں ڈیلی ککنگ کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اگر آپ کو کوئی ریسپی چاہیے تو آپ میری یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اتنی مہنہ سے ککنگ کی ویڈیو بناتی ہوں اگر آپ سب میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس کریں گے اور سب سے بڑی بات میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں گی آپ سب کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے انشاءاللہ آمین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مزیدار چٹنی تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مزیدار پکوڑوں کے ساتھ کھائیں اور آپ سب کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں کتنی پیاری چٹنی بنائی ہے یہ آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں اور آپ جب یہ پکوڑے کھائیں گے اپنے گھر میں بنا کے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور مجھے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ